بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جنار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استمع الہ حدیث قوم وهم لهو کارہون او یفرون منہو انقی فی اذنیہ الانک یوم القیام جنار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کی بات سننا چاہتا ہے جبکہ وہ لوگ اسے سنانا نہیں چاہتے لیکن یہ کان لگا کر چھپکے سے سننے کی کوشش کرتا ہے یا سنتا ہے اور وہ لوگ اسے سنانا نہیں چاہتے یا اس سے دور چلے جاتے ہیں کہ کہیں دوسرے لوگ ہماری بات نہ سنیں اس کے باوجود یہ شخص یا کچھ لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں اور کسی طریقے سے ان کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک شخص آپ ایک شخص جو چھپکے سے دوسرے کی بات سنتا ہو اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اس سننے والے شخص کے دونوں کانوں میں لوہے یا پیتل پیتل اس کے ان کا گرم کیا ہوا پانی اللہ تعالیٰ اس شخص کے دونوں کانوں میں ڈالے گا پیتل کو جب گرم کرتے ہیں اور وہ پانی ہو جاتا ہے وہ گرم پانی اللہ تعالیٰ اس جرم کا حساب دینے کے لیے اور اس جرم کی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں کانوں میں سیسہ پلائی پلائی ہوا پانی اللہ تعالیٰ اس کے کان میں ڈالے گا پہلے تو یہ تھا اس حدیث کا مصداف کہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں شخص کان لگا کے سن رہا ہے آج کل اس جرم کی یہ جرم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ریکارڈر آ گئے ہیں اپنی جیم میں چھکے سے رکھ لیے اور دوسرا شخص باتیں کر رہے ہیں اس سے باتیں نکالی جا رہی ہیں اور اس کی مرضی کے وغیر اس کی اجازت کے وغیر اس کی باتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں یہ بھی اس حکم میں داخل ہے کسی کی بات ریکارڈ کرنی ہو پہلے اس سے اجازت لیں یا یوں بھی ہوتا ہے کہ پہلے دوست بن کے کسی کے خلاف بڑھکایا جاتا ہے جب دوستی میں وہ بیچارہ اپنی سادگی میں جب خلاف کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ریکارڈ کر دیتا ہے اور جا کے یہی ریکارڈنگ دوسرے شخص کو سنا دیتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی کمزوری آ جاتی ہے اس کی کمزوری آنے کی وجہ سے دونوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دشمنی بڑھ کے پھر دونوں خاندانوں تک پہنچ جاتی ہے ریکارڈ کرنے والے شخص کا صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا حسد اس کے اندر کا گند باہر آ جاتا ہے لوگوں میں توڑ پیدا کرنے والا یہ شخص جو اپنے دل کی تسکین کیلئے یہ کام کرتا ہے یہ حرکت کرتا ہے اللہ کے ہاں یہ جس سزا کا مستحق ہے اس سزا کی تفسیر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دی حدیث پاک میں عموماً وہ سزائیں کہ جس طرح جرم ہے جرم کے مطابق سزا ہے چونکہ اس جرم میں کانوں کا استعمال ہوا ہے ریکارڈنگ ہے ریکارڈنگ میں عموماً کانوں کا استعمال ہوتا ہے سننے سے تعلق ہے اس لئے زیادہ جو سزا کے مستحق ہوں گے وہ اس سز کے کان ہوں گے اللہ تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرم موسیقی موسیقی